موسیقی 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 آج 36 گھر شاشن کے مکھے منتری بھگیل جی کے ساتھ سبھی فورس کے افسروں کے ساتھ ریو میٹنگ بھی کی اور ریو میٹنگ کے اندر یہ لڑھائی کی گھتی کسی بھی طرح سے کم نہ ہو یہ سجاو افسروں کی اور سے ہی آئے جو بتاتا ہے کہ ہمارے جوان کو مورل ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور آگے بڑھے اور میں دیش کو مصواص دی لانا چاہتا ہوں کہ لڑائی رکے گی نہیں اور گھتی کے ساتھ آگے بڑھے گی اور اس کو ہم انجام تک لے جائیں گے یہ لڑائی میں انٹ میں نقصروادیوں کے خلاب ہماری بجائی نسچی تھی میں آج چھتیسکڑ اور بھارت کی جنتہ کو ویشواس دی لانا چاہتا ہوں یہ جو گٹنا ہوئی ہے اس کے بعد یہ لڑائی اور تیور کریں گے اور یہ لڑائی کو ہم نسچیت روپ سے ویجائے میں پریورتیت کریں گے جو جوان سہید ہوئے ہیں ان کے پریجنوں کو بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بھائی نے آپ کے پتی نے آپ کے بیٹے نے جو دیش کے لئے سروچ بلیدان دیا ہے اس کو دیش کبھی بھولا نہیں سکتا میں بھارت سرکار کی ور سے آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سنکٹ کی دکھ کی اس گڑی میں پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کے پریجنوں کا جو بلیدان ہے وہ بیرد نہیں جائے گا انہوں نے جس دیش کے لئے اپنا سروچ بلیدان دیا ہے وہ دیش کو ہم جرور سیدھی کریں گے چھتیز گڑکیز بھیجاپور علاقصمز جیتی جاڑپی دوران نقسلو ترپ کیا فوجی اہلکار اگوا کرنوک داؤو کرنا آو تچیمن اہلکارنمز لوور بنائی جیمی کروزن وول راجے سنگ منحاز تی شیمل یا پرچی خبر پھولنس سیتی متعلق سیارپی اہلکارسن دیس علاقصمز دوی چھتے فعلیمز ہلزن ریجدارو ترپ مرکزی سرکارس منگ کرنا آی زی اگوا اہلکارسن درہی حوال گسن سنجید قدم تلنیین باوی لائکزی یتی نقسلو ترپ اہلکارن درمیان جن پیمانز زی درجان کوت زیادہ فورسز اہلکار فوت سپید تایچو نقسلو ترپ نسیر فوت سپید میتین اہلکارن یوند ہتیار چین آمود بلکی چونک سلو ترپ ون آمود کہ فورسز اہلکار تی تیرس تہویل اسمانز تا دوران چی خبر برونک نامز زیمن اہلکارن مانز لور بنائی جیمی کروزن وول راجے سنگ منحاز تی شیمل میں نے کچھ نہیں بولا انکو یہ بولا ہے کہ ہمارا بیٹا جلد سے جلد باب سانا چاہیے آپ کی جمعہ واری ہے اس پر آخری آپ کب بات ہوئی تھی میری بات ایک ہفتہ ہو گیا پہلے ہوئی تھی اس کے بات نہیں ہوئی ہے پھر میں نے ایک دو بار پونڈ گایا نہیں اٹھایا اس نے پوشا میں نے بولا کہوں نے اٹھا رہا پتا نہیں میں اس کو پوشا میں نے بائیف کو پول رہی ہے ڈیوٹی گئے ہوئی ہے ماما پھر دو دن بعد پھر میں نے ایک دن بعد پھر کیا خون نہیں اٹھایا میں نے کہا دو تین بار میں نے کیا خون نہیں اٹھایا پھر اس کو پوشا بولے مامی ابھی نہیں آئے یہاں وہ کال ہمارے کو جے بات سنگی کس طرح کی اپیل کرنا چاہتے ہیں یہاں کی سرکار سے گوہرنر صاحب سے جہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جلد سے جلد آپ سے آنا چاہیے اور میرا بیٹا سرکشونا چاہیے اور اپنے گھر آنا چاہیے کتی دیر سے وہ موجود ہے اپنے جوڈے پہ چھتیس در میں ابھی ہو گیا اس کو اگست میں گئے تھے چیس اگست کو ابھی آٹھ مینے ہو گیا گئے چھتیس در میں کوئی بات چیت نہیں ہے ان سے انہوں نے بھی یہی بولا کہ جو گراؤنڈ ریپورٹ ہمارے پاس ہے آپ کے پاس بھی وہی رپورٹ اسی کچھ نہیں بولوں جس طرح سے وہاں کے ایک لوکل ریپورٹر سے بات چیت ہوئی تھی تو کیا بات چیت ہویا وہ اے بی سی کا لوکل ریپورٹر تھا چھتیس گھر میں انہوں نے یہی بولا کہ آپ کو ہی اپیل کرنا چاہتی ہیں چھتیس گھر نقسلی اسے تو آپ اپنی اپیل کر دیجئے تو میں آپ کی اپیل وہاں تک پہنچا دوں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو بس ہی ہے آخری بات آپ کی کم ہوئی تھی میری فرائیڈے ہوئی تھی رات کو ساڑھے نوم سے کیا بات چیت ہوئی تھی یہی بات چیت ہوئی گیا تھی میں کھانا پیک کر رہا ہوں میں آپریشن ڈیوٹی کے لیے جا رہا ہوں کس طرح کی اپیل کرنا چاہیں گے میں یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جلدی سے جلدی کوئی سادہ گورنمنٹ کوئی منسٹر ہائی لیول کی میٹنگ ہو جو بھی بات چیت ہوئن سے نقسلیوں سے جو بھی ان کی ڈیمانڈ پوری کی جائے میری ہزبین کو سرپ شید بات پنجاب دو چندی گھڑا سمز یہ تھی کیاوری بروہ پولس طرف اونٹ پور ڈاڑسور نورپور ترالکین دوئی من علاقن ہند کئی یا تیویل بیلیم گریفتار کرنا آئی تاچاس گریفتار تیویل بن ہند دارو ترکو ڈاڑسور ترالس مز ایجاج کرنا آمود یا دوران تم انصاف فرہم کرنی چھ مانگ کرانو اس ایجاج اس میں شہمین لوگ کو ترپیش جو موکشمیر انتظامیات اثمان کارنا آمود زیمن تینلی با استعادات مستقبل طریق سب دیات عید putting عام ڈاڈاڑ باباد مائیernen دقشر اچھا میر سکول نینے، اچھا میر کالیج نینے، اچھا میر گھرا مزدول نینے، تمہاں سچ ساتھ بچے، تمہاں سچ انساف ہی وان کرنے، اچھا مانگر گورنمنٹ اس انساف، بچہ اس کاران اپیل، بسارنی گورنمنٹ کیا، یاد کس آلا حکام اس، یاد کھو گورنر حکومت اس، بودی صاحب اس، پنجاب کس منشتر اس، سانین بچان پر کرتو انساف، تمہاں پنجاب اس مزد ریواری باند، اچھنکو ہونکی بوزن، سوانیاں اچھن انساف قافرت في الحस وقت این انسان زم�ہ مزددی چونچی بیتسانے – پولیس، سيارتنا چود موجودن نانکو، سازم ترچکا، تحوش سامین بچانے ل technoyasزمينende کھو گورن اور بحاظیٰ داغ ریوارد تکیارو organisation – سان اس بECHĞی ردی تو ، مجان چود Pence من خout یاد کھو گورن، اچھنکی بچانے، جازم بنشر ش plaisitude وا 해�نن نانکو لگو گورن رہا عمل ح Nedق تمہا؛ سودان منشترین، سواستras بلوم تا香港 وسلم نینہ رس destinلات کی ت پردیش کانگریس کمیٹی ترپچاوز سرنگرسمز پارٹی اہر کواٹر سوٹ میٹنگی انسانز کرنا آمود یتماس گولام آمد میر تو سرندر سنگچن یا سلاو دویمیو پارٹی لیڈرو شرکت کر میٹنگ دوران یتی پارٹی ماملن حوال کتن دال دیناو تج گولام آمد میر ان ونمود زی پارٹی ترپیی مهم شروع کرنی یدزن پریت پانچائی تستام ویتت زمینی سوریتال سوال زان حسل کرنی یلزن سکول باند کرنے سوال غلام آمد میر ان انتظامی ایچ نکت چینی تکر کانگریس چلی پانچائیت کے اور ٹارگیٹ ہمارا رہے گا پھلال یہ کشمیر پیدی کی ہم بات کریں سیم ویل بی فالوڈ ان جمعو تو جہاں جہاں تک ہمارے اورگنزیشنل یونٹس ہیں سٹیٹ لیڈرز ڈسٹرک لیڈرز بلوک لیول اورگنزیشنل ہیڈرز وہ سارے جائیں گے اور طریقے سلسلے وار کوشش کریں گے کہ اپنے اپنے ریسپیکٹوی ایریاز میں تمام پانچائیتوں میں ایک پانچائیت بٹھائیں گے اس میں پانچ سر پنچ بھی بیٹھ سکتے ہیں اس میں نان پانچ سر پنچ بھی بیٹھ سکتے ہیں اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں ہوگی کومن لوگ اس گاؤں کے ان کو بٹھائیں گے اور منمم تیس سے پچاس لوگ ہر بیٹھک میں ہونے چاہئے تیس اور پچاس کے درمیان لوگ پانچائیت میں بیٹھیں اور وہاں ویریفائی کریں کہ یہ پھرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ان کے فیزز چلے اس میں لوگوں نے ڈیمانڈ دی کیا تھی ارجن ڈیمانڈ کیا تھی لانگ ٹرم ڈیمانڈ کیا تھی اس میں ابھی تک چار سال کے اندر ان کو اچیو کیا ہوا یہ ریپورٹ ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد پھر سرکار کو سنائیں گے کہ گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں یا وہاں سے ریپورٹ لیتے ہیں تو جو ان کے روٹین کام ہے وہ بھی نہیں ہو رہے جو پانچائیتوں کے ذریعے روٹین فانڈنگ جا کر کے روٹین ان کے گلی نالے آئے وائی آہ باتروم باتروم جو بننے چاہیے تھے اوپر سرکار تو بڑا اس میں فگر دے رہے ہیں مگر گراؤنڈ پر تو وہ سب چیز نہیں ہے اس لیے ہم نے اگلے پنتالیس دن ڈیڈیگیٹ کر دی ہے پورے کانگرس پارٹی نے گرلز ہائر سکنڈری سکول سوپرس مز تائینات کیا وستاد یہ تھی کورونا مذبت ینپا تھی انتظامیاں ترپ ایک ہفت باپت ہائر سکنڈری بند کرنا آئی تا چاہز ہائر سکنڈری مز کورونا ٹیسٹ املی مز اننام ہے یا دوران ہائر سکنڈری مز تائینات وستاد انتظیر تائلیم تائلیباتن ہی کورونا ٹیسٹ کرنا آئی یلزنات موکس پر تائلیبات اتر پہ انتظامیاں سمانگ کرنا آئی امارت گیسے سینٹائز کرنی ہیں یدزن تائلیباتن مز پودسہ پہ جمی خدشات دور کرنی ہیں جب ہم سیٹیڈی کو سکول میں آئے تھے تو یہاں پہ ہمیں پتا چلا تھا کہ کچھ ٹیچرز پوزٹو نکلے ہیں پھر ہمیں ڈیر بجے چھٹی ہوئے پھر جب ہم گھر گئے تو ہمیں اور سننے کا آئے یہاں پہ کچھ اور ٹیچرز بھی پوزٹو آئے ہیں پھر آج ہمیں میسیج آئی کہ جو سکول کی طرف سے کہ آپ یہاں پہ آئیے یہاں پہ آپ جلدی پہنچے پھر ہمیں یہاں پہ پتا چلا کہ یہاں پہ جو ہمیں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لئے کہ ہمیں یہاں پہ ٹیسٹنگ کرنی ہے اور چونکہ اگر ہم پوزٹو نکلتے تو پھر ہمارے سے اور نکلتے جن کو ہمارے وجہ سے کوویڈ نکلتا ہے پھر ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی پوزٹو نکلتے اور بھی آری تھانک فورٹو گورنمنٹو کہ دے تک دینسٹریٹو آف دیسٹنگ پروگرام فور آس یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہمیں سکول جو چل رہا تھا فنکشن اچھے سے ہو رہا تھا بیچ میں کچھ جو ہے ہمارے اسا اپزا جو ہے وہ پاسٹو آئے تو اس لئے جو یہ تیسٹ کرنا ہے بیچوں کے لئے ہم نے بھی تیسٹ کیا تو یہ اچھی بات ہے سیکنڈ بیو جو آ رہی اب رائز ہو رہا ہے اس کا کوویڈ نائن پاسٹو تیسٹ بہت سارے آ رہے ہیں تو بیچوں کو یہ چاہیے کہ ان کو جو ہے سیپ رہنا چاہیے سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنی چاہیے یا ہم نے جو ہے پرگرام ایسے بھی رکھا تھا کہ ہم نے شپٹ وائز یہ رکھے تھے کلاسز اچھے کلاسز جو ہے شپٹ وائز چل رہے تھے اس میں ہمارا جو رول ہے بہت کم آ رہا تھا سوشل ڈسٹنس بھی مینٹین ہو رہی تھی کلاسز میں بھی چاہے یہاں باہر بھی گراؤن میں تو وہ ہو رہا تھا جمہ کشیر مز کورونا ورس کن معاملن مز ازاپ سب دن پاتے یویتی جمہ کشمیر انتظامیاں ترپکی آسنجید قدم تلنا آئی تاچھ جو ہے تلنے نزدیک موسوی پیروت لوکو ترپ ناراز گو انتظار کران وننا آمدز یدوائی وادی پیٹھن نیابر گسنوالین لوکن ہند باپت پابندی آئیت کرنے چاہمچ تاہمچن وادی انوالین گھریاستی لوکن ہند باپت کان حکمت عملی ترتیب دن آمدز موسوی پیروت ترپ چو وننا آمدز یدوائی انتظامیاں ترپ وننا چیوانز لخن پورس مجھ جمہ کشیر مز داخل سب دن والین لوکن ہند کورونا ٹیسٹ عملی مز ان نیوان تاہم چن زیمینی صورتحال نظری گسان جمہ کشیر مز داخل سب دن ویلس کنشتی شخص چن کورونا ٹیسٹ کرنی وان موسیقی 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 اس کے ساتھ بات کیا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو آرڈا ہے کہ اوپر سے آرڈا ہے ہمیں جی ہم ابھی یہاں پروٹیشٹ کر رہے ہیں تاکہ جب تک ہمیں یہاں ایڈمیشن فارم نہیں ملیں گا تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے سرنگرکیز ہفتہ چنار علاقہ سمجھ چھتے میں ساتھ آگ زین تے بچ فوت سب دنے سلاو کئیہ رہشی مکان کھاچستر سپد مد یہ لیتے اچانک نار زہر سپد سرنگرکیز ڈوگر پتی ہفتہ چنار علاقہ سمجھ چھتے میں ساتھ دوران گلاہ محمد شیخ سند رہشی مکانمز اچانک نار زہر سپد مد یہاں سے زیادہ سمجھ مزید پانس رہشی مکان ہنائی یہ دوی فائر سریس عملت مقیمی لوکو ترپ نار سپٹ کوو پراونا آو تاہم چنار ویردات اسمجھ گلاہ محمد شیخ سند اہلیت توہن نیچو نار بج سب دن سلاو کرو رواد روپیہ نید ملیتوک سامان تے نار بج سپد مین یہ پہر چو متویسر آیالو ترپ انتظامیاز امداد فراہم کرنی چھ مانگ کرنا آمد پاچھائی باغ ناؤگام سندگر کے لوکو ترپوچ آز اہجائی جی مظہر کرنا آمد یہ دوران اہجائیز میں شیمن لوک انتظامیاز خلاف نار بجی کرانا ہے اہجائیز میں شیمن لوکو ترپوچ ون آمد زیدوے مکیمی سڑکینز خاصتہ لیکن لوک مشکلن مزہینچ آمد تائچہ انتظامیاز ترپوچ جنوی بھی کشیریوں ٹریفک پاچھائی باغ کن ڈائیورٹ کرنا آمد مکیمی لوکو ترپوچ انتظامیاز سڑکینز شہر پر تو ٹریفک نظام درست کرنی چھ مانگ کرنا آمد دیکھیں ابھی ہم چاہتے ہیں سیدھے کہ ایک تو یہ جو ساؤت کشمیر کا ٹریفک یہاں سے آرہا ہے اس کو بند کیجئے ان کو روٹ سندگر دیجئے یا پانتا چھوک ان کو روٹ دیجئے جیسے پہلے وہ چلتے تھے وہی ہمارا مقصد ہے اور یہ یہ جو روڈ ہے یہ پورا خراب ہے اور آٹھ سال پہلے محبوبہ مفتی جی نے جب وہ ٹیپ منی شر تھی اس نے اس روڈ کا اناغریشن کیا تھا فور لین کا ابھی تک وہ بھی نہیں سٹاٹ ہوا ہے ہم سفر کر رہے ہیں ہمارے لوگ یہاں پہ سفر کر رہے ہیں ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں اور جو ہمارا پرسنل یہاں سے ٹریفک لجن سے لال چوک تر ٹریفک جاتا تھا وہ ایس ایس پیر صاحب نے بند کروایا ہے تو کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جلدی ایک تو یہ ساوتھ کشمیر کا ٹریفک یہاں سے بند ہو اور ہمارا ہمارا روڈ وائڈنگ جو ہے روڈ وائڈنگ جو ہے وہ جلدی ہونی چاہیے اور دوسرا کام اس میں ڈرین چل رہے ہو بھی کام ان کو بھی ایس ایس پی صاحب نے این او سی نہیں دیے بھرتنہ کمرواری سنگر کے لوگ کو تر پوچھا آز پریس کالنی منز احجاجی مزغیری کرنا آمد یا دوران احجاجز میں شہر میں لوگ انتظامی آز خلاف ناربازی کرانا ہے احجاجز میں شہر میں لوگ کو تر پوچھا ون آمد یدوی علاقہ سمز پیت میں ہو کئی یا دو پیٹر آپ جمع سب دنکین لوگانیون فیرن تھورن مشکل چھو سپد مد تو یہ معاملے انتظامی چھو نوٹسی مزہر نہ ہو تاہم چھو نا آپ چھو نکل سی حوال کا قدم تلنا آمد یا ہمکن لوگ احجاج کرنے سوٹ مجبور سپن احجاجی لوگ کو تر پوچھا انصاف فرہم کرنے چھو مانگ کرنا آمد میرا نام ہدایت بخاری ہے ہم برثنہ کمرواری سے ہیں پچھلے بیس پچیس دنوں سے ہمارے ایریا میں پانی چڑھا ہوا ہے اور لیفٹرین ایڈمسٹریشن بلکل خاموش بیٹھی بنی ہوئی ہے ایک پروجیکٹ ریپورٹ بنایا تھا سمسی سری نگر نے 9,66,000 کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہے وہ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اتنا خرچہ ہو رہا ہے اگر اگر خضول کاموں میں لیکن جو انسان مر رہے ہیں وہاں یہ ٹولپ گارڈن پر فیسٹیبل پر اتنا خرچہ کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے بچے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ٹولپ ہیں وہ مر جائے جا رہے ہیں ابھی ہم بچھلے بچیس دن سے ہمارے بچے سکول نہیں جا پا رہے ہیں وارٹر لائنگ کا جو ایشو ہے وہ پوری طور پر حل کریں اور ورنہ ہم ایک برپور ایک پروٹیس کریں اندربن گاندربل کے لوگ کو ترپچے شکایت باوان ماننا آمد جو یدوے مکہمی سڑکیں سخصتہ لیکن لوگان کئیا مشکل ویترین چی پیوانتی مامل حکامنیز نوٹ سی مجھتے اننا آو تاہم چنازتا ہم کان قدم تلنا آمد مکہمی لوگ کو ترپچے انتظامی آس مانگ کرنا آمد جو سڑکیں شہر پر حوال گچن قدم تلنین یدوے مجھن لوگان بچنوے المشکل دور کرنین ہماری سر مسئلہ ایسا چیز ہے کہ جو بھی ہماری یہ روڈ ہے منی گام سے ارحمہ ڈاہر ملہ دردپورہ اندرون بنگوار سر اس کو بالکل پچھلے چار پانچ سال سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے نظر انداز رکھی ہوئی ہے اس میں بالکل نیچے سے گاڑی کوئی بھی آنا مانتا نہیں ہے اور اگر کسی کو کہا تو وہ مو بولی اس میں ریٹ لیتا ہے کم سے کم اوپر آنے کا اور واپس جانے کا ساتھ آٹھ سو روپیہ لیتے ہیں چھے کلومیٹر کا ہماری سرکار سے یہ پوری رکاست ہے جو بھی سڑکی حالات ہے بہت بری ہے اس کے اوپر مہربانی کر کے میکنم کیا جائے تاکہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی آرام سے بسر کر سکیں ہمارے یہاں پر سارے ڈلوری ہوتا ہے تو کوئی بھی گاڑی بلکل یہاں آنا نہیں مان رہی ہے جب بھی ہم سٹینڈ والوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روڈ چلنے کے قابل نہیں ہے ہم جائیں گے نہیں اب بڑی مشکل سے کوئی گاڑی نکلتی ہے لیکن مو بولا ہمیں دام دینا پڑتا ہے تو سرکار سے میری رکاست ہے کہ اس روڈ کو ٹھیک کیا جائے سکاپتی مرکز جمہو کشمیر ترپو چاہز بڑھ گئے میں اسمز عبداللہ آزاد صنیدی سے یاد اسمز مشہرک سانس کرنا آمد یا تمز عدیبو کلمکارو تو شہر و شرکت کر آتھ مو کس پیڑیتی عبداللہ آزاد صنید عدبیت شہری خدمت گشنان آئی تاچو زمدارو ترپو ون آمد زی عبداللہ آزاد صنید عدیبو کنیس شہری مجموع اسمز انسانیتوک درس دوتمت تا یہ درس برون باکناو نو باپت چو یہ تین پروگرامنی ہونس سانس کرنی واد آزاد صنید عدیبو کنیس شہری خدمت گشنان آزم چدیر یاو یوان جم زندگی ہونس سو سفرن منزلنندر کنیرنے آشی ویابان کتی جاہی لگلنندر اشتیلی ممکن الی زندگی ہونس سو زیوان چود آزاد آزاد ایتیر شہر شدید واند خلوبودگا نو نار انسان ہو کیا سی حاجب یہ سی اگر بنتیج سمجھو ہونس سو سی انسان شاکل شام انسان ہے بقوالی محجور صورerer کو بتول آیا شاکل چو سس انسان مگر انسانیت کو کبرافر مشاکل یہاں مشاہی شاکل بس شئی سئی انسان انسانیت چاہی لیے جمعہ کشیر مزیتی پلسطر پر منشات مخلی جمعہ کشیر مزیتی پلسطر پر منشات مخلی زہر اگاتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایورنس کے لئے نکلے ہیں تو ہم اپیل کرتے ہیں ان زمینداروں سے کاشتکاروں سے کہ بنگ پاپی اپنے زمین میں کاشت نہ کریں یہ ایک زہر ہے سماج کے لئے ناصور ہے اپنے بچوں کا خیال رکھے یہ ہمارے بچوں کے لئے ہمارے بچوں کا فیوچر ختم کر رہا ہے تو اگر یہ کسی بھی جگہ ہم ایورنس اس کے لئے اس لئے کر رہے ہیں اگر ہم کسی بھی جگہ بنگ کاشت کی ہوگی یا پاپی کاشت کی اس کے لئے گورنمنٹ نے سزا رکھی ہے اگر ہمارے بچوں کا فیوچر ختم کر رہا ہے ہمارا دوزار دس سے کمپس کیم آئی ہوئی ہے جب سے تین سال سے دوزار اٹھارہ سے ہماری جو سیریہ باندھیں دوزار بیس میں ہماری تین مینے کی سیریہ ملی ہے جو کہ اب ہمارا پیسہ ریلیز ہوا تھا جو دوسری ڈویزن ہیں پونچھ ہیں سندر بنی ہیں جتنی بھی ڈویزن ہیں کشمیر سے لے کر جمعہ تک سب میں مل چکی ہے اب ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ہیڈ صاحب کے پاس کے تھے انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ کا جو پیسہ ہے نہیں آرہا ہے یہاں سے جو پیسہ بھی ہے کنسر بیٹر صاحب سے ہو کر آگے پیچھے دوسری ڈویزنوں میں جا رہا ہے ہمیں پچیس مینے کی سیریہ اب تک نہیں دی یہ آپ تین سال ہونے لگے دو مینے کی سیریہ پہلے نہیں دی تھی اس کے بعد ہمیں کوئی سیریہ نہیں ہے سار ہم سار یہی چاہتے ہیں کہ اپنے ڈی ایفو صاحب سے اپنے کنسر بیٹر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری یہاں راجوری میں جتنے بھی لڑکے ہیں پریشان ہیں ان کی سیریہ بیجیز ہے جو سر دی جائے جو دوسری ڈویزنوں میں جائے ہمیں دی تناظرین اجسید بوت کوشر خبرنامان تیریزوشن خصوصی پروگرام پانچ کا پانچ میدیو اجازت